اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے تو آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم جس شیئر کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ٹریٹ کارپوریشن لیمیٹڈ تو ٹریٹ پر جو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اس کو آلموس ٹو مند پلس ہونے والے ہیں تو اب ہماری اس ویڈیو کو ہماری پریویس ویڈیو کا اپڈیٹ سمجھیں تو یہ اس وقت ویکلی ڈائم فریم اوپن ہے ٹریٹ کا آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے اس کی پریویس ہسٹری کے اوورویو کا ایک ہلکا سا ٹچہ آپ لوگوں کو دیتا چلو کہ دوہزار اکیس ساتوے مہینے میں اس نے اپنا یہ ایک ہائی ہمیں کریٹ کر کے دکھایا تھا سکسٹی فائی فرپیز کا تو اس سکسٹی فائی فرپیز کے ہائی کے بعد سے لے کر اب تک جو ایک اوورال اس کا پریویس ہسٹری سے ایک ٹرینڈ جو چلتا ہوا رہا ہے وہ اس کا کافی سٹرانگ ڈاؤن ٹرینڈ ہے اور سٹیل یہی ڈاؤن ٹرینڈ جو ہے وہ اس کا کیریان ہے بٹ یہاں پر اس ایریا پر تھوڑی سی ہمیں ایکٹیویٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کیونکہ اس جگہ پر آنے کے بعد یہ جو اس کا کافی سٹرانگ ڈاؤن ٹرینڈ ہے یہاں پر جو ہے ہمیں ویک ہوتا نظر آ رہا ہے اور سیکنڈ یہاں پر ٹریٹ نے اپنی ایک کافی سٹرانگ بیس اور ایک کافی سٹرانگ رینج بنا لی ہے اور اسی رینج کو اس نے مینٹین بھی کیا ہوا ہے ہولڈ بھی کیا ہوا ہے اور اسی رینج کے اندر یہ اس وقت ٹریڈ بھی ہو رہا ہے مینز کہ اب جو ایک اوورال ٹرینڈ آپ لوگوں نے ٹریٹ میں سے کنسیڈر کرنا ہے ایکارڈنگ ٹو اٹس کرنٹ سیچویشن وہ اس کا سائیڈ ویس ٹرینڈ ہی کنسیڈر کرنا ہے اب اس کی کرنٹ سیچویشن کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں کچھ لیولز کریٹ ہو رہے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا چلوں ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ فائیو کا اس میں کافی سٹرانگ رزیسٹنس کریٹ ہو رہا ہے اسی طرح ساڑھے بائیس سے پہلے جو اس میں ایک اور رزیسٹنس کریٹ ہو رہا ہے وہ اس کا یہ ٹوئنٹی روپیز کا لیول ہے اور اسی طرح ٹوئنٹی سے پہلے جو اس میں نیر اور شارٹ ٹرم کا ایک کافی سٹرانگ رزیسٹنس کریٹ ہو رہا ہے وہ اس کا یہ اٹین روپیز کا لیول ہے سیم اسی طرح جو اس میں سب سے میجر اس کا ایک سپورٹ کریٹ ہو رہا ہے وہ اس کا یہ ففٹین روپیز کا لیول ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ یہاں پر تھوڑا سا فوکس کریں تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو کہا اور میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو ڈیپلی گائیڈ کیا تھا کہ ٹریٹ نے اپنے کافی سٹرانگ ڈاؤنٹرینڈ کو اگنور کر کے یہاں پر ایک بیس اور رینج بنا لی ہے اور اسی رینج کو اس نے کانٹینیو کیا ہوا ہے اس رینج کی جو لوور سائیڈ ہے وہ اس کا یہی کافی سٹرانگ ففٹین روپیز کا لیول ہے اور اس رینج کی جو اپر سائیڈ ہے وہ اس کا یہی کافی سٹرانگ ایٹین روپیز کا لیول ہے 15 اور 18 کے درمیان جو ہے یہ ہمیں کافی سٹرانگ اس رینج کے اندر اپ ڈاؤن کی موف دکھا رہا ہے بٹ سٹرگل کرتا ہے یہ ہمیشہ 15 کو بھی بریک کرنے کی اور 18 کو بھی بریک کرنے کی بٹ یہ ناکام رہتا ہے بلکل کرنٹ ویک میں یعنی کہ یہ ویک گزری ہے اس میں بھی اس نے اس 18 روپیز والے لیول کو بریک کرنے کی کوشش کی ہے بٹ یہاں پر یہ ناکام ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان فیوچر یہ اس 18 روپیز والے لیول کو یا اس 15 روپیز والے لیول کو بریک کرتا ہے یا نہیں کرتا پھر انشاءاللہ ہم ابھی آگے اس پر ویڈیو میں ڈسکشن کریں گے اس کے علاوہ ایک اور جو ایکسٹرا چیز ٹریٹ میں بن رہی تھی وہ اس کی یہ کافی سٹرانگ ایک ٹرینڈ لائن تھی جس کو کافی ٹائم پہلے جو ہے اس ایریا پر ٹریٹ نے بریک کر دیا تھا تو جیسے ہی اس نے اس کافی اپنی سٹرانگ ریزسٹنس ٹرینڈ لائن کو یہاں پر بریک کیا تھا کہ اب جو اس کا اوورال ٹرینڈ ہے وہ ویک ہو چکا ہے اب یہاں پر رینج کے بعد جو زیادہ تر اس میں سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہیں وہ اپ سائٹ کی ہی ہیں بجائے اس کے کہ یہ اس رینج کی لوور سائٹ کو بریک کریں ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب یہاں پر سب سے پہلے ہم ٹریٹ میں سے جو ہم نے اپنا پریویس انیلیسز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اسے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ٹریٹ نے ہماری پریویس پریڈکشن کو فالو کیا ہے یا نہیں کیا اشارٹ لیا ہوا ہے اپنی پریویس ویڈیو کا یہ والا وہ ایریا تھا جب میں اس پر اپنی پریویس ویڈیو بنا رہا تھا تو میں نے بیسیکل اس میں سے جسٹ دو ہی سینیریوز آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت شیئر کیے تھے پہلا جو میرا سینیریو تھا وہ یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ ففٹین روپیز کے لیول سے ہم اس کو پہلے ایٹین روپیز کے لیول تک جاتا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور اگر ایٹین روپیز کے لیول سے ہمیں اگر کسی قسم کی ایکٹیویٹی دیکھنے کو نہ ملی تو ہم اس کو ایٹین روپیز کے بعد 22.5 کے لیول تک جاتا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور سیم اسی طرح جو اس میں سے ہمارا ایک سیکنڈ سینیریو تھا جس کا میں نے پریویس ویڈیو میں بھی کہہ دیا تھا کہ یہ جو اس کا سیکنڈ سینیریو ہے اس کے بننے کے چانسز آلموسٹ بہت ہی کم ہیں اور وہ یہ تھا کہ اگر یہ 15 روپیز کے لیول کو بریک کر دیتا ہے تو ہمیں جو اس میں سے ایکٹیویٹی نیکسٹ لیول میں ملے گی وہ اس کا یہی 12 روپیز کا لیول ہوگا کہ پھر ہم اس 12 روپیز کے لیول سے اس کو اگین 18 روپیز کے لیول تک جاتا ایکسپیکٹ کریں گے تو آئیے اور دیکھتے ہیں کہ ٹریٹ نے جو ہے وہ کیسی پروفارمنس میں دکھائی ہے اچھا جی یہ والا وہ ایریا تھا ایکزیکلی یہی والی وہ ڈوجی کینڈل تھی جب میں اس پر اپنی پریویس ویڈیو بنا رہا تھا تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ سم الحمدللہ ہمارا جو اس میں سے پہلا سینیریو تھا یعنی کہ 15 روپیز والے لیول کو ریسپیکٹ کر کے اپ سائٹ کی جانب جانے والا اس کو ٹریٹ نے یہاں پر ایز ایٹ ایز فالو کیا اب اس میں سے ہم نیئر فیوچر جو ہے وہ کیسی موو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو جانبے والا ٹریٹ اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے تقریباً 17.35 روپیز کے آس پاس تو پرسنلی جو اس میں سے ایک موو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس کو اس کی کرنٹ سیچویشن سے پہلے تو اس 18 روپیز کے لیول تک جو ہے وہ جاتا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اب اس 18 روپیز کے لیول پر جو ہے وہ ساری سیچویشن ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اگر ہمیں اس 18 روپیز کے لیول سے سیل سائٹ کی ایکٹیویٹی دیکھنے کو ملی یعنی اس رینج کی اپر سائٹ سے جیسا کہ ہمیں پریویس ہسٹری میں کافی مرتبہ دیکھنے کو مل چکی ہے تو پھر ہم اس کو ڈاؤن سائٹ کی جانب آتا ہے ایکسپیکٹ کریں گے ادروائز میں جو پرسنلی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس بار جو ہے اس کو اس 18 روپیز والے لیول کو بریک کرنا چاہیے اور سیدھا موف کرنا چاہیے ہمارے سیکنڈ ٹارگیٹ کی طرف جو کہ ہے 20 روپیز کا لیول اور اس 20 روپیز کے لیول کو بھی میں جو ہے بریک ہوتا ہے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور اس کو سیدھا اس 22.5 کے لیول تک جو ہے وہ جاتا ہے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں تو یہ بیسیکلی اس میں سے میں ایک سینیریو بنتا ہے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اچھا یہاں پر ایک چیز آپ لوگوں کو میں کلیرلی گائیڈ کرتا چلوں کہ ہر لیول پر آپ لوگوں نے ایکٹیویٹی دیکھنی ہے کسی بھی لیول سے اگر آپ کو ایکٹیویٹی دیکھنے کو ملے تو آپ اس لیول سے جو ہے اس میں سے ڈاؤن سائٹ کی موف ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب میرے اس ایک سینیریو کو ایکسپیکٹ کرنے کے جو بیک اینڈ پر ریزنز ہیں وہ میں یہاں پر آپ لوگوں کو کلیر کرتا چلوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کافی سٹرانگ ڈاؤنٹرینڈ میں چلتا ہوا آ رہا تھا ٹریٹ بٹ یہاں پر اس نے اپنے اس ڈاؤنٹرینڈ کو اگنور کیا ریجیکٹ کیا یہاں پر اس نے بیس بنائی بیس بنانے کے بعد رینج کریئٹ کی اور اس رینج میں یہاں پر اگر آپ لوگ تھوڑا سا فوکس کریں تو ہمیں بائی سائٹ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کافی زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے اس کمپیرڈ ٹو سیل سائٹ اور جو اس میں ایک سیکنڈ فیکٹر ہے کہ اس نے بجائے 15 رپیز والے لیول کو بریک کرنے کے 18 رپیز والے لیول کو بریک کرنے کی کافی مرتبہ کوشش کی ہے یہاں پر بھی یہاں پر بھی اور بلکل کرنٹ ویک میں بھی تو یہ اس میں ایک سیکنڈ فیکٹر ہے اور جو تھرڈ فیکٹر ہے کہ یہاں پر جب اس نے رائٹ ایشو کیے اور یہ گیپ ڈاؤن ہوا اور گیپ ڈاؤن ایکزیکلی یہ ہمارے 15 رپیز کے لیول پر ہوا اور یہاں سے جو آپ بائی سائٹ کا پریشر دیکھ رہی ہیں وہ کافی سٹرانگ ہے اور یہ جو آپ کو کینڈل نظر آ رہی ہے اس کینڈل میں بھی بھلے ہی سیل سائٹ کا میں پریشر زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے بٹ اگر آپ اس کا ہائی دیکھیں تو بائیرز یہاں پر کامیاب ہوئے ہیں ایک نیو ہائی کریئٹ کرنے میں تو یہ بیسیکلی کافی کچھ سٹرانگ ریزنز ہیں جن کی بیس پر میں اس میں سے یہ پہلا سینیریو جو ہے وہ بنتا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اب سیم اسی طرح اس میں سے جو اس کا ایک سیکنڈ سینیریو بننے کے چانسز ہیں وہ جنابے والا یہ ہے کہ سی فار اگزیمپل اس مرتبہ بھی یہ اس ایٹین روپیز والے لیول کو رسپیکٹ کرتا ہے جیسے اس نے پریویس اسٹری میں کیا اور اپنی اس رینج کو کانٹینیو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یا تو یہ اس ایٹین روپیز کے لیول تک جائے یہاں سے یا پھر اپنی کرنٹ سیچویشن سے ہم پہلے اس کو جو ہے وہ ففٹین روپیز کے لیول تک آتا ہے ایکسپیکٹ کریں گے تو زیادہ چانسز یہ ہی ہوں گے یہاں پر کہ ہمیں ففٹین روپیز کے لیول سے اگین جو ہے ایک اپ سائٹ کی موو دیکھنے کو ملے کم از کم ایٹین روپیز کے لیول تک اچھا جی اب میں ان دونوں سینیریوز کا ایک ہی ٹریٹ پلان آپ لوگوں کے ساتھ گائیڈ کرتا چلوں کہ سی فار اگزیمپل دونوں سینیریوز میں سے آپ لوگ ہمارے کسی بھی ایک سینیریوز کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو کرنٹ سیچویشن سے بائی کرنا سٹارٹ کریں گے مینز کے ایکیومیلیٹ کرتے جائیں گے کم از کم اس ففٹین روپیز کے لیول تک ٹھیک ہو گیا اگر یہ ڈاؤن سائٹ کی جانے باتا ہے اگر یہ نہیں آتا تو آپ نے کرنٹ سیچویشن پر ویسے بھی اس کو بائی کیا ہوا ہوگا تو آپ کا جو پہلا ٹارگٹ ہوگا اٹین روپیز کا ہوگا اٹین روپیز ایک کافی سٹرانگ اس کا لیول ہے اس کے بریک ہونے کا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ایکٹیویٹی آپ دیکھتے رہیے گا یہاں پر جیسے ہی آپ کو یہ بریک ہوتا نظر آئے تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنے پورٹفولیو کو رائیڈ کر سکتے ہیں ٹوئنٹی روپیز کے لیول تک یا پھر ٹوئنٹی ٹو پوئنٹ فائیو کے لیول تک ٹھیک ہو گیا سٹراب پلاس آپ کا ٹھرٹین روپیز کا ہوگا بوت سینیریوز کے حساب سے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا بیسی کے لیے ایک شارٹ سا اپ ڈیٹڈ انیلیسس ٹوئیٹ شیئر کے ریلیٹڈ تو دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پریویس انیلیسس کو ٹوئیٹ نے ایز ایڈیز فالو کیا تو کیا ان فیوچر ہمارے ان دو سینیریوز میں سے بھی کسی کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ اسلام علیکم